کہ خدا ہم کو ایسی خدا ہی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے کیا دوسرے انڈیا میں کسی جنرل کی جائیداد باہر ہے کیا کسی سیاستدان کی جائیداد کسی دوسرے ملک میں ہے کیا وہاں کے سیاستدان جا کے جب اقتدار نہیں ہوتا تو وہ کیا لندن یا امریکہ میں جا کے قیام کر رہے ہیں یعنی تیب ارتغان اگر انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس مذہب یہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے چھوڑ نہیں دیا لیکن وہ غلط کر رہے ہیں نا مسلمانوں کو ہماری حمایت کرنی چاہیے نا انہوں کو یہاں پہ پاکستان کو بچانے والے ہیں جو بنانے والے قائد اعظم ہیں ان کو اکسیجن نہیں دی گئی اور وہاں پہ جو ڈاکٹر عبدالکلام تھے انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا مسلم تھے اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کے لیے کام کیے تو انڈیا نے کہاں پہ سب سے اعلی سیٹ پہ ان کو بٹھا ہے مزے کی بات بتاؤں ہمیں انڈیا کے بجائے یا یو ایسے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بجائے ہمیں اپنے مسلم ممالک کے ساتھ کرنے چاہیے تو وہ کرنا نہیں چاہ رہے ہمارے ساتھ بہتر بس یہی تو وہ ہماری بیڈ لک ہے اور ناکامی ہے انڈیا جو چیزیں ہیں انڈیا جو مال ہیں وہ پاکستان سے اگر پاکستان میں ایک چیز دس روے کی ملتی ہے انڈیا وہی چیز چھے روے کی پروائیڈ کر رہے ہیں وہاں بجلی سستی ہے وہاں پہ ٹیکسز کام ہے یہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کے مسلوان ہندوستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی سویب چودری کا یہ ویڈیو ہے جب یہ پبلک کے پاس گئے تو پبلک نے کیا ریٹ کیا کیا یہاں پہ honest opinion پبلک کے دیکھنے کو ملے ہیں اور کس طرح کے mindset پبلک کا پاکستان میں ہے کچھ عوام جو پڑی رکھی ہے ان کا mindset کیا ہے اور جو ملا کلچر میں پالے بڑے لوگ ہیں ان کا کیا mindset آپ یہاں پہ easily differentiate کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے انڈ تک آپ کلیلی سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کی عوام چاہتی کیا ہے بھارت کے ساتھ relation ہونا چاہیے یا نہیں بھارت کے ساتھ انہیں trade کرنا چاہیے یا نہیں پاکستان میں گریبی گربت کس وجہ سے ہو رہی ہے پاکستان کی عوام خود بیان کرنے والی ہے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا آپ کو کافی کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا میں آپ کو ملتا ہوں ویڈیو کے انڈ میں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں وہاں پہ تاجر کو اور کارہنہ دار کو سہولتے میں یثر ہیں اور وہ سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایکسپورٹ کو اپنی امپورٹ کو بڑھا رہے ہیں اور دنیا ان پر اعتماد کر رہی ہے دیکھیں انڈیا ہم سے کتنا بڑا ہے ہم طیب ارتغان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں بچا بچا مانتے ہیں ملوب اپنا رول مارڈل اگر وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو تو پھر اس کا ملوب ہے ہمیں بھی طیب ارتغان کو فالو کر کے انڈیا کو سپورٹ کر دیں یونائٹی نیشن کی اس طرح نہیں آپ کا نام آپ تو پھر اس کے مطلب ہے کہ بزنس بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ حلقہ پھلکہ سیاست کو بھی دیکھتے ہیں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کی اگر بات کی جائے جو اسلامی کنٹریز ہیں وہ آپس میں یونٹی کے رکھے ہوئے ہیں اس ٹائم میں بلکل کوئی یونٹی نہیں ہے پاکستان کی کوئی برے وقت میں امداد نہیں کر رہا صرف یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی مستحکم حکومت نہیں آئی بلکل آئے روز وہ کمران بدل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی گرنٹی کون دے گا اگر ہم پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں کال کوئی یہ ہمیں واپس پیسے مارا کرزہ دیں گے تو کمران بدل جاتے ہیں کوئی گرنٹی نہیں ہے ترکی کی اگر بات کریں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں سعودیہ اور ترکی ہے دو کنٹریز کے لیے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں سعودیہ بھی جو ان سے جی ٹونٹی میں انڈیا میں جو جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی وہاں موجود تھا وہاں پہ ڈیلز ہو رہی ہیں اور ترکی کے جو پرینزیڈنٹ انہوں نے بڑی سٹیٹمنٹ دی انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا جو ان سے وہ جنائٹی نیشن کی سکیورٹی کونسل کا ممبر بنت ہے تو ہم سپورٹ کریں گے فخر ہے ہمیں کہ اگر انڈیا بنے گا کیا کہنا چاہیں گے ان کی سٹیٹمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترکی سعودیہ یہ پاکستان کو اتنا پیسہ دے دے کہ اب تھگ گئے ہیں کہ وہ کیا کرے ہیں کہ یہ تو کشکول پکڑا ہوا ہے یہ اپنے پہوں پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے انہوں نے ان کو تجاویز دیئے ہیں سپورٹ کیا ہے مالی طور پر سپورٹ کیا ہے ہر طرح سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے وہ کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں وہ کمران ہمارے ہیں اپنی جائیداتیں باہر لے کے جا رہے ہیں وہاں جا کے جائیداتیں بنا رہے ہیں کیا دوسرے انڈیا میں کسی جنرلیل کی جائیدات باہر ہے کیا کسی سیاستدان کی جائیدات کسی دوسرے ملک میں ہے کیا وہاں کے سیاستدان جا کے جب اقتدار نہیں ہوتا تو وہ کیا لندن یا امریکہ میں جا کے قیام کرتے ہیں یہ بڑا بڑا گہری بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ان کی اس بات سے میں گری کرتا ہوں کہ بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا سعودیہ کی طرف سے پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا ترکی کی طرف سے پاکستان کو لیکن شاید اب لوگ تنگ آ چکے ہیں ابھی دیکھیں جب ترکی میں یہ زلزلہ ہے ہم نے اپنے بھائیوں کی امداد کے لیے یہاں انجمن تاجران کی طرف سے فوری طور پر دول آخر بے کٹھا کر کے ہم نے وہ فانڈ میں گورنمنٹ کے دیا تاکہ ہمارے بھائی مشکل میں ہیں وہ بھی ہمیں دیتے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کیا بیجا گیا ادھر وہی چیزیں بیجی گئی جو انہوں نے ہمیں دی تھی وہ واپس کرتی گئی وہ ہمارا پول کھل گیا یہ تو اپنے لیے رکھتے ہیں سارا کچھ یہ آگے تو دیتے ہی نہیں کسی غریب کو اور انڈیا نے ادھر بھی جب وہاں پہ جو ارتھکوک آیا تھا وہاں پہ کتنی ہیلپ کی تھی ٹیم بیجی تھی پراپر اپنی ٹیم بیجی تھی کیا کہیں گے جس طرح سے تمام کنٹریز خاص طور پہ ہم اسلامی کنٹریز کی بات کریں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ہم لوگ تھوڑا ہٹ کے نہیں رہ جائیں گے کٹ کے نہیں رہ جائیں گے یہ اصل میں یہ ہے کہ انڈین جو چیزیں ہیں انڈین جو مال ہیں وہ پاکستان سے اگر پاکستان میں ایک چیز دس روے کی ملتی ہے انڈین وہی چیز چھ روے کی پروائیڈ کر رہے ہیں وہاں بجلی سستی ہے وہاں پہ ٹیکسز کام ہے وہاں پہ تاجر کو اور کارہنہ دار کو سہولتے میں ہی اثر ہیں اور وہ سہولتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایکسپورٹ کو اپنی امپورٹ کو بڑھا رہے ہیں اور دنیا ان پہ اعتماد کر رہی ہے دیکھیں انڈیا ہم سے کتنا بڑا ہے بہت بڑا ہے اس کی عبادی دیکھیں سات گناہ تقریب بڑا ہے اب وہ تھوڑی سی چیز بھی انڈیا پہ بیجے تو ہمارے سات سے سات سو گناہ وہ زیادہ وہاں بیج سکتے ہیں مارکٹ اتنی بڑی ہے تو پاکستان تو پہلے تنزلی کا اشکار ہے یہاں پہ بجلتی نہیں مہنگی ہے ایک چیز ہم دس روپے کی بناتے ہیں چائنہ وہ تین روپے کی دے رہا ہے تو ہماری تین روپے والی وہ چیز لے گا اگر انڈیا یونیٹی نیشن کی سیکیوٹی کونسل کا میمبر بن جاتا ہے تو پاکستان کے لیے اس کا کیا نقصان کیا فائدہ ہوگا کشمیر کی حاصل طور پر اگر بات کریں ترکی نے تو ہمیشہ کشمیر کے معاملے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہماری ہیلپ کی ہمارا ساتھ دیا تو یونیٹی نیشن میں جیسے وہ سیٹ کے لیے ہیلپ کر رہے یا سپورٹ کر رہے آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر اب کلیر لی نظر آ رہے تو ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کرنا تھا موڈی سرکار نے کر لیا ہے انہوں نے کشمیریوں کے آتماوں باندھی ہیں اب دونوں نے انڈیا میں شامل کر لیا ہے تو کوئی ہماری طور پر وہاں پہ ڈیویلممنٹ بھی بہت کر رہے ہیں وہ ڈیویلممنٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ان کا اپنا حصہ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا حصہ ہے تو ایدھر ہمارے ازاد کشمیر میں چلے جائیں یہاں پاکستان مرداباد کی آواز آتی ہے وہ دیکھیں مقبوضہ کشمیرہ وہاں سے پاکستان زنداباد کی آواز آتی ہے تو وہ اپنے لوگوں کو حقوق دے رہے ہیں وہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور خاص طور پر ہندو لابی جو ہے غیر مسلم لابی ہے وہ اس کو ادھر انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں تاکہ ان کے جو پنجے ہیں ان کے جو ہاتھ ہیں وہ کشمیر میں مضبوط ہو جائیں سر آپ کی ساری باتوں سے میں آلموسٹ ایکری کرتا ہوں لیکن یہ بولا کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ نان مسلم لابی ہے بزنسمن بندہ تو اگر یہ ایسی بات کرے گا مجھے تھوڑی حیرت ہوگی آپ کو نہیں لگتا کہ بزنس تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے مسلم نان مسلم کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ ہندو ہیں یہ دوسرے لوگ ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے نبی باقی حدیث ہے کہ یہ ایسائی یہودی آپ کے دوست نہیں جتنا مرضی آپ ان کے ساتھ کر لیں لیکن جو ان کے اندر نفرت ہے نا مسلم کے لیے وہ نہیں جا سکتی تو یہ چائنہ والوں کے ساتھ تو ہم بڑی دوستی بنائے ہوئے ہیں وہ صرف اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے ہمارے میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو ادھر ہمیں نبی پاکی ہے وہ ظاہر ہے جب ایک چودری ہمیں کھانے کو دیتا تو مارا چودری وہی ہے نا ٹھیک ہو گیا اچھا لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے یہ جو پاکستان کی پبلک ہے ہم لوگ ہیں ہم عوام ہیں کس سیچویشن میں اس ٹھیک ہم فاس چکے ہیں نہ تو اسلامی کنٹری ہمارے ساتھ نہ ہی نون اسلامی کنٹری ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں امریکہ سازش کر گیا اسرائیل سازش کر گیا چائنہ سازش کر گیا انڈیا سازش کر گیا اور دوسری سائٹ پہ اب اسلامی کنٹریز بھی سازش کرنے لگے یہ اصل میں ہمارے جس طرح کہتے ہیں کولو فیل میں اتضاد ہے یہ چیز ہے ابھی آپ مجھے کہیں کہ یہ بچے جو ہے یہ امریکہ بھی دیں تو میں نے کہنا جی بسم اللہ امریکہ بھی دیں ویسے امریکہ مرداباد پیسے لینے ہوتے ہیں تو امریکہ زنداباد ویسے امریکہ مرداباد تو یہ بات جو ہے وہ سارے لوگ سمجھتے ہیں سب لوگ سمجھدار ہیں دنیا انڈیا چاند پہ پہنچ گیا تو ہم تو تنظلی کی طرف جا رہے ہیں ہمارے لیے تو گڑا کھودا گیا ہے اب یہ بات تو ہر بچے بچے کو پتا ہے جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا بہت آگے ہے بہت development ہے وہ آگے چلا کیسے گیا سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ وہ لوگ اپنے ملک کے لیے مخلص ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جو ان کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے دل میں چاہت ہے قدر ہے یہاں پہ ڈاڈر کدیر کے ساتھ کیا ہوا یہاں پہ جو پاکستان کو بچانے والے ہیں جو بنانے والے قائد آزم ہیں ان کو اکسیجن نہیں دی گئی اور وہاں پہ جو ڈاکٹر عبدالکلام تھے انہیں پریزیڈنٹ بنا دیا کہ مسلم تھے اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کے لیے کام کیے تو انڈیا نے کہاں پہ سب سے اعلی سیٹ پہ ان کو بٹھا ہے مزے کی بات بتاؤں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ چندریان تھری جو انڈیا کا میشن مون جو چاند پہ پہنچ گیا اسے جو لیڈ کر رہی تھی وہ بھی ایک مسلم جونسہ خاتون ہے مسلم مومن ہے جو اس میشن کو مسلمان کو اللہ باغ نے اللہ باغ نے بہت بڑا دماغ دیا ہے نبی باغ نے آج سے چودہ سو سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ زمین گھوم رہی ہے مدار میں چاند ماریٹ دگیر چکر لگا رہا ہے وہاں اس وقت کون سا سائنس دان تھا کچھ بھی نہیں جو بڑے سائنس دان تھے مطلب اسلام میں اگر پہلے یہ چیزیں بتا دی گئی ہیں تو ہم نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہمیں تو پھر سب سے پہلے چاند پر پہنچنا جائے تھا ہم اسلام کے قریب ہی نہیں جاتے ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے یہ عیسائی لوگ یہ یہودی لوگ یہ اسلام کا مطالعہ تو دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان کے جو پڑے لکھے مسلوان ہیں جو جاکھروک مسلوان ہیں وہ جہاد کا ٹیکہ نہیں لگوائے ہوئے ہیں جن لوگوں نے جہاد کا ٹیکہ ابھی تک نہیں لگایا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کیوں گروہ کر رہا ہے بھارت ان کا دشمن نہیں ہے پاکستان کے سیاستدان خود ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کے سیاستدان کرتے کچھ نہیں ہیں بس دکھانے کو پھنڈنگ مل جاتی ہے اور اپنا روتا ہوا چہرہ لے کے یہ دنیا کے سامنے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو گیا ہمارے ملک میں تھبائی ہو گئی ہمارے ملک کے لوگوں کو آٹا چاہیے راسن چاہیے لیکن جو بھی پھنڈنگ ملتی ہے اس کو پھر اپنے فائدے کے لیے وہ یوج کر لیتے ہیں پاکستان کے پابلک کافی اینگری ہے اپنے سیاستدانوں پہ لگاتار ان پہ تحمد لگیا جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے دوستو سب سے پہلی بات ہے عوام اگر عوام تھوڑا سا بھی جاگرک ہو جائے اور ایسے لیڈرز کو ووٹ کرے جو کی آپ کے بھوشی کے لیے سوچیں آپ کے دیس کے بھوشی کے لیے سوچیں تو definitely پاکستان کا بھلا ہو سکتا ہے دوسرا سب سے important factor پاکستان میں جو دیکھنے کو ملا ہے وہ ہے supporting culture plus education اگر پاکستان میں ایک better education system بن جائے جو کی آج کی ڈیٹ میں مدرسہ مولوی culture کے اندر بچے پڑھ لکھ لیتے ہیں تو وہ مولوی بننے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتے ہیں ایک بار انٹرویو میں پوچھا گیا کہ دھرتی کیسی ہے تو ایک کا بچے نے جواب دیا دھرتی چپٹی ہے اور چانت پہ کیوں جانا ہے کیونکہ چانت تو ہمارے جھنڈے پہ ہے دھرتی سے چانت دکھتا ہے نبی نے چانت یہ دو ٹکڑے کیے اگرہ اگر آپ کو ایسے آلتھو فالتھو کمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور جب بات آتی ہے growth کرنے کی تو growth کس بحاب پہ ہوگی education کے بحاب پہ ہی growth ہوگی education سے ہی آپ کو plus minus سمجھ آتا ہے بھلا برا سمجھ آتا ہے اگر یہ سب آپ کر پائے تو پاکستان کو بچا سکتے ہیں دوسرا جو سب سے بڑا point رہے گا پاکستان کو بچانے کا military establishment پاکستان میں جب کوئی بھی سیاستدان کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے تو تکتہ پلٹ ہو جاتا ہے لگاتار آپ نے دیکھا پاکستان میں کتنی بار تکتہ پلٹ ہوا ہے جس بھی سیاستدان نے ویس کے ساتھ relation اچھے کرنے کی کوسس کی بھارت کے ساتھ relation اچھے کرنے کی کوسس کی گئی ان کو یا تو دیش بطر کر دیا جاتا ہے یا پھر ان پہ تحمد لگا کے ان کو پھانسی کی سجا سنا دی جاتی ہے اور تکتہ پلٹ کر دیا جاتا ہے بولے تو جہاں پر بھی آپ دیکھو پاکستانی military ہی کام کر رہی ہے اگر ایڈ کے بھٹے سے لے لو چینی کے ملوں تک پاکستان کے military کام کر رہی ہے اور یہ پاکستان کا جو بھی business ہے پاکستان کے اندر اگر smuggling ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے پیسے کا ادھر ادھر کرنا ہو رہا ہے حوالہ کا کام ہے تو سارا کام پاکستان کی آرمی دیکھتی ہے یا تو اس میں کٹ لیتی ہے تو پاکستان کی آرمی کے permission کے بینا کوئی بھی container ایک جگہ سے دوسری جگہ move نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک container کے moment پہ پاکستانی آرمی کا قرائعہ سیٹ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے پاکستان کے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ پاکستان کی آرمی ہی ان کے دیش کے لیے بہت بڑا بمنٹر بنتی ہوئی نجر آ رہی ہے ساندھی ساندھ جو پیسہ آتا ہے اس کا استعمال پاکستانی آرمی یا defense system کو مجبوط کرنے کے لیے کرتی ہے لیکن دیش کے اندر جو گریبی گروت ہے اس سے لڑنے کے لیے کوئی بھی بجٹ کا استعمال نہیں کرتا ہے I hope آپ کو اس reaction ویڈیو میں کافی کچھ information ملی ہوگی آپ کو ملتا ہوں next ویڈیو میں تک کے لیے thank you jayin jayabar